اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور آج کا ٹاپک ہے فائیف ڈس ایڈوانٹیجز آف مایکرو منیجمنٹ ان فرس پلیس وٹ ایز مایکرو منیجمنٹ مایکرو منیجمنٹ میں جو منیجرز ہوتے ہیں وہ بہت کلوزلی اور بہت منیوٹلی اپنے امپلائیز کو سپروائز کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ان کے کام میں انٹریفیر کرتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈان ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ امپلائیز اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں اب اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں نمبر ون یور امپلائیز بکم ڈی مورالائزڈ دی ڈونٹ فیل بینگ ٹرسٹڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے امپلائیر یا ہمارے مینجرز ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس سے وہ ڈی مورالائز ہوتے ہیں ڈی مارٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کی اوورال جو ایک پازیٹیوٹی ہے وہ بہت ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے نمبر ٹو ریڈیوسٹ پروڈکٹیوٹی ظاہر ہے جب آپ امپلائیز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے that you don't empower them they can't make decisions on their own آپ ان کے کام میں بہت زیادہ انٹرفیر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی پہ ضرور اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کریکٹ کرنے میں ٹھیک کرنے میں بیزی رہتے ہیں اور ان کا سٹریس ان کا انگزائیٹی لیول بڑھ رہا ہوتا ہے نمبر تین انکریزڈ لیول آف سٹریس ان انگزائیٹی ان کی انگزائیٹی اور سٹریس بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جب منیجرز ان کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں ان کو فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں ایوری مارننگ ایوری آور ان دا ایوننگ تو وہ ایمپلائیز ایسے فیل کرتے ہیں کہ جیسے ان پہ ہر وقت نظر ہوتی ہے منیجرز کی ان منیجرز نے اپنا فوکس رکھا ہوتے ہیں ان پہ لینز لگائے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے نمبر چار لیک آف کریٹیوٹی نہ تو منیجرز کو کریٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں نہ ایمپلائیز کریٹیو کام کر سکتے ہیں ظاہر کہ منیجرز اپنے مایکرو منیجمنٹ میں بیزی ہوتے ہیں ان کا سٹائل آف منیجمنٹ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ بڑے ٹاسک پر بڑے مائل سٹرونز پر فوکس کریں اسی طرح سے جو ایمپلائیز ہیں وہ بھی اپنے منیجرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بیزی رہتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی کریٹیوٹی ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اوورال اگنائیزیشنل گروہت جو ہے آریزانٹل گروہت ہے یا ورٹیکل گروہت ہے it is ایفیکٹیڈ ویری بیڈلی نمبر پانچ مایکرو منیجمنٹ is time consuming آپ کا زیادہ time managers کا بھی implies کا بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگ جاتا ہے وہ اپنے میکرو لیول کے کام پر focus نہیں کر سکتے جو ان کا strategic کام ہوتے اس پر focus نہیں کر سکتے جس سے نہ صرف ان کا اپنا career خراب ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی team کا career بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور اگنائیزیشن کی جو growth ہے جو progress ہے development ہے اس کو بھی compromise کر رہے ہوتے ہیں too much of monitoring too much of focus too much of interference into the work of their team members وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ نہ تو وہ کوئی creative کام کرتے ہیں نہ کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں overall جو perspective organization کا جو بڑے goal ہیں اس کے جو strategic goals ہیں وہ miss ہو جاتے ہیں وہ ان پر focus نہیں کر پاتے تو اس لیے managers کو چاہیے کہ وہ micro management کو avoid کریں اپنے employees پر trust کریں ان کو realistic expectations ان کے سامنے رکھیں milestone set کریں ان کو help out کریں ان کی learning میں اپنا role play کریں ان کی growth میں اپنا role play کریں اور autonomy دیں ان کو empower کریں تاکہ employees decision کر سکیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی team بھی کام کر رہے ہوگی آپ بھی کام کر رہے ہوں گے آپ بڑے major جو milestones ان پر focus کریں گے آپ کی team operational side کو focus کر رہی ہوگی تو اس سے synergy create ہوگی جو آپ کی major goal ہیں organization کے ان کو آپ meet کر رہے ہوں گے تو اس لیے micro management کو avoid کریں اس کے بہت زیادہ disadvantages ہیں this is a strong advice for the managers اپنا خیال کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ